شان میں گستاخی وردی والے کو ناگوار گزری مردان میں ٹرافک پارڈن نے معمولی تلخ کلامی پر ذہنی معذور نوجوان کو گولی مار دی پاک چین دوستی جہاز کے کاکپٹ تک پہنچ گئی پی آئی اے پارٹ نے چینی خاتون دوست کے لیے کریو میمبرز کو نکال دیا گیلری میں مسافروں پر پابندی آئیت مسافروں کا احتجاج مشال قتل کیس کے اکاون میں سے پچاس ملزم گرفتار پی ٹی آئی کانسلر عارف اب تک فرار مکمل چالان رمہ ہفتے پیش کیا جائے گا یونیورسٹی کھولنے کا فیصلہ حکومت کرے گی کام سے انکال کے جرم میں عمر بھر کی معذوری شیخ اپورا میں چودرائن جلاد بن گئی کمسن ملزم کا ہاتھ ٹوکے سے کٹ دیا مقدمہ درج لیکن ملزمہ کو گرفتار نہ کیا جا سکا گردوں کی پیوندکاری کے لیے بیرونے ملک سے مریضوں کو گھیر کر پاکستان لانے والا ایجنٹ پکڑا گیا ایف آئی اے گجنہ والا نے عبد المجید کو سیالکورٹ سے گرفتار کیا کراچی میں نقل مافیا گھنڈا گردی پر اتر آئی گورنمنٹ کالج فیڈر بی ایہ کے پرنسپل پر حملہ گاڑی کے شیشے توڑ دیئے نقل بازوں کو بے مراد کرنے کے لیے مراد علی شاہ بھی میدان میں آگئے امتحانی سینٹرز کے دورے سندھ اسمبلی میں بھی نقل عام پر بحث کاپی کلچر کے خلاف تحریک پیش سندھ اسمبلی میں خواتین کی نشستوں میں اضافے پر بحث اوپوزیشن کا شور شرابہ ایوان نارو سے گونج اٹھا شہلہ رضا اور اوپوزیشن آرکین میں بھی نوک چھونک طلاق کے بعد ارازی جمائمہ کے نام پر رکھ کر عمران خان نے ٹیکس بچایا حنیف عباسی کے وکیل کے دلائل مکمل سپریم کورٹ نے آف شور کمپنیوں کے کیس کی سمات سارا گاؤں بھی مر جائے عمران خان وزیر آزم نہیں بنے گا سپریم کورٹ کے باہر نواز لیگی رہنماؤں نے چیرمن تحریک انصاف پر بھراس نکال دی نون لیگ کی کشتی ڈوبنے والی ہے عمران خان کے پاس اپنی جائے دادوں کے تمام ثبوت موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جوابی حملے وزیر آزم کی نیوز لیگز ریپورٹ پر شیک ہولڈر سے مشاورت چودرین ساری خان سے بھی ملاقات نواز شریف بیس مئی کو سعودی عرب جائیں گے ٹرمپ سے ملاقات کا انکان پیاری اورنج لائن کئی پروجیکٹس نگل گئی محکمہ ٹرانسپورٹ کے بجٹ کا 83 فیصد حصہ بھی اسی منصوبے کی نظر وزیر آلہ بلو اور پرپن لائن کے لیے بھی متحرک سابق سادر آصف علی زرداری کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آج اسلام آباد میں ڈیرے کل پشاور جائیں گے گورنر سندھ نون لیگ کی انتخابی مہم کے بعد ایمکیوم کی حمایت پر اتر آئے بلدیا عزمہ آفس میں وسیم اختر سے ملاقات صفائی اور پانی کے اختیارات کی حمایت کر دی سورج کا پارہ ہائے دوسری جانے بجلی نے بھی کر دیا وائے ایرانی فوج کے سربراہ کے بیان سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں ایرانی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے تشویش سے آگاہ کر دیا بابے دوستی پانچوے روز بھی بند افغانستان میں پھسے پاکستانیوں اور بیمار افغان باشندوں کو آنے کی اجازت سرتاج عزیز سے افغان سفیر کی ملاقات بھارتی ناری چاہے دکھائے لاکھ فنکاری کہانی میں نیا ٹویسٹ آ گیا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عزمہ کی بھی بھارت واپسی ناممکن جان لڑاؤ تاریخ رکم کر کے آؤ شاہینوں کے پاس ایک اور موقع پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ کل شروع ہو گا سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ پی سی بی انٹی کرپشن جنٹ مزید آٹھ سے دس کھلاڑیوں سے پوچھ کچھ کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی